اس لئے میں آج بھی بھارت کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی محبت کا پیمانہ نہ ناپو بلکہ دین زمین سے ملک سے محبت ہمارا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے سنتِ رسول کہے دنیا کے لوگوں کبھی ضررت پڑ جائے تو جنگ ضروری ہو جاتی اگر آپ کے نبی پر اعتراض کرتا ہے اگر ہمارے ہندو بھائی کو سناتن دھرمی بھائی کو اعتراض ہے تو اٹھائیے شریمت بھکبت گیتا کا پہلا منطر جنگ سے شروع ہوتا جس کے اندر کہا گیا تھرم چھترے کرو چھترے سمویتا یوت سوہا مامکہ پانڈواشے کم قروبت سنجایا ہا کورو اور پانڈووں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی کئی مہنوں تک زلم کی رفتار میں آپ اس رفتار کو روکنے کی کوشش کرو گے اور اپنے آواز بلن کرو گے تب ہی ہوگا نیند حرام ہو گئی ہے مہاراستر والوں نے ایک قدم جو اٹھایا ہے سترہ ہزار صرف گاڑیاں ہیں ایک گاڑی کے اندر میں چار سے پانچ لوگ ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی کتنے کم سے کم لاکھ تو ایک لاکھ کا تو تقریباً مجمع گیا ہوگا ہمت اور جرت دکھائی ہو گئے کھانا ناشتہ پانی سب وہ آج جو آتا ہے بول کر چلا جاتا ہم کچھ بولیں گے تو ہاتھ میں ہتھ کڑی بھگوارنگ کا کوئی پہن کر کچھ بولے گا تو کچھ نہیں مجدد الفسانی نے محنت کی اور انگزیب اکبر کی نسل میں سے ہے کتنے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے امام تہتانی سعودی عرب انہوں نے خط لکھ کر بھیجا اور یوں کہا کہ اگر پانچوں خلفاء راشدین کو دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے اس لئے کہ اس سے بہتر اس سے بڑا آج تک حکمران پیدا نہیں ہوا خلفاء راشدین کے بعد پانچوں خلفاء اور انگزیب رحمت اللہ علیہ ایک آدمی کی محنت تھی آج گونگے اور پہرے بننے سے کام نہیں چلے گا آپ کی نبی کی شریعت و سنت پر الٹے سیدھے الفاظ بولے جاتے ہیں توہین آمیں اس کلمات کہے جاتے ہیں جتنا ہو سکے کھل کر لوگوں کے سامنے میں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات رکھی اپنی شریعت کی بات رکھی روایتی باتوں کو بھلا کر پرانے طریقوں کو چھوڑ کر نئے زمانے میں نئے طریقے کی ضرورت پڑے گی میدان میں نکل کر نبی پاک علیہ السلام کے جھنڈے کو اسلام کا کیا جھنڈہ ہے ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم مسلمانوں کا جھنڈہ دیش کا جھنڈہ تو ترنگہ ہے مسلمانوں کا کون سا جھنڈہ ہم مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم مسلمانوں کا جھنڈہ سمجھتے ہیں کہ ہرا کلر کا ہے یاد رکھو مسلمانوں ہرا کلر کا جھنڈہ اسلامی جھنڈہ نہیں ہے اسلامی جھنڈہ جیسے ہندووں کا بھگوہ جھنڈہ ان کا دھارمک جھنڈہ ہے ایسے مسلمانوں کا جو اسلامی جھنڈہ ہے وہ دو ملتا ہے بلیک ان وائٹ یعنی کالا اور سفید جمعیت کا جو جھنڈہ ہے وہ اسلامی جھنڈہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینے سے مکہ جا رہے تھے فتح کرنے مکہ کو فتح کرنے مکہ کے لئے نکلے نبی پاک علیہ السلام تو اس وقت جو جھنڈہ تھا کئی لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈے تھے تو اس جھنڈے کا جو کلر اور جو رنگ تھا وہ سفید تھا اور کالا تھا اور دھاری تھی ایکزیکٹ ہو یا نہ ہو لیکن یہ دو رنگ ملتے ہیں کسرت کے ساتھ میں ہم مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بھئی مسلمانوں کا جھنڈہ کیسا ہونا چاہیے اسلامی جھنڈہ کیسا ہے اس دیش کا جو ترنگہ یہ سریعہ طیبہ کا بنایا ہوا یہ سریعہ طیب حیدر آباد سے بلون کرتی یہ بھی ایک مسلمانوں کا دیا ہوا ایک جھنڈہ ہے یہ دیش کا ترنگہ اس کا جھنڈہ اور بھگوہ جھنڈہ ہندو بھائیوں کا ان کا جھنڈہ اور ہرا جھنڈہ مسلمانوں کا مانا گیا لیکن ہرا جھنڈہ مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ اسلامی جو جھنڈہ ہے وہ پلیک انڈ وائٹ ہے وائٹ ہے اور اس کے اندر میں پلیک ہے اور یہ ایک دھاری ہے اس کے اندر میں اور آج اس کی صحیح شکل آپ کو دیکھنی ہے تو جمعیت علماء ہند کا جھنڈہ دیکھ لیجئے اس صدر صاحب نے اس چیئرمین نے یہ کہا کہ مولانا آپ ایک بات بتائیے آپ نبی کے بارے میں اتنا کچھ بولتے ہیں جب آپ کے نبی کا انتقال ہوا ہم نے پڑھا ہے کسی کتاب میں تو آپ کے نبی کے گھر میں جو چراغ روشن ہو رہا تھا جو جلہا تھا اس چراغ میں جو تیل ڈالا گیا تھا تو ایک یہودی سے لے کر تیل ڈالا گیا تھا یعنی اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ وساط اور خوشحال زندگی نہیں گزاری ہے نبی پاک علیہ السلام کھانے کی فرامانی ہو تیل کی فرامانی ہو کپڑوں کی فرامانی ہو گاڑی کی فرامانی ہو نہیں آپ علیہ السلام نے پوری کوشش کی ہے کہ فاقع کی زندگی محمد رسول اللہ کی گزرے کہ جب محمد کا انتقال ہوتا ہے تو چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے وہ ایک یہودی سے مانگا جاتا ہے اور لیکن نبی کی دیوار پر نو کی نو تلوار لٹکی ہوئی تھی تو اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ آپ کے نبی لڑاکو تھے جاواز تھے لڑنے والے تھے جہادی تھے جنگباز تھے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہم اگر بول دیں ہم صرف پیچھا چھوڑانے میں رہ جاتے ہیں نہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جنگ نہیں لڑی آپ علیہ السلام نے کہو کہ جنگ لڑی ستائیس غزبات میں سے نو میں جنگ کی نوبت آئی آپ علیہ السلام جنگ میں شریک ہوئے لیکن یہ کہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ہاتھ سے کسی انسان کا یہ قطرہ خون نہیں بہایا انسائیکلوپیڈیا پرٹانکہ اٹھا کر دیکھو دنیا کی سب سے اولڈیسٹ کتاب کہی جاتی ہے سنسکرٹ زبان کے اندر پران اٹھا کر دیکھ لو بھوشی پران کل کی پران مطس پران بھاگوت پران اٹھا کر دیکھ لو نبی پاک علیہ السلام نے کسی کا بھی ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا نبی نے جنگ لڑی ہے یہ بات چھوٹ نہیں ہے آپ علیہ السلام جنگ لڑتے تھے اور پیچھے نہیں ہٹتے تھے آپ علیہ السلام ہر مشکل حالات کا سامنا آپ نے کیا ہم اور آپ تو نامی مسلمان ہیں آپ صحیح مسلمان تو وہ تھے اتنی محنت اور مشقت کی اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قرآن کریم کے اندر پیغام دیا اولائکہ ہم الصادقون اولائکہ ہم المفلحون رضی اللہ عنہم و رضو عنہم آج ہم تو صرف نامی مسلمان میرا نام عبداللہ عبدالرحمان ہے آپ کا یہ پھزدل مت بنیے لیکن بتائیے یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ دنیا کے لوگوں کبھی ضررت پڑ جائے تو جنگ ضروری ہو جاتی اگر آپ کے نبی پر اعتراض کرتا ہے اگر ہمارے ہندو بھائی کو سناتن دھرمی بھائی کو اعتراض ہے تو اٹھائیے شریمت بھگوت گیتا کا پہلا منطر جنگ سے شروع ہوتا جس کے اندر کہا گیا دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا یوت سوہا مامکہ پانڈواشے کم کرووت سنجایا کورو اور پانڈووں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی کئی مہنوں تک کئی مہنوں تک یہ جنگ لڑی گئی تھی یہ جنگ ہوئی تھی اور یہ یوت چلا تھا کئی مہنے تک دو بھائیوں کے بیچ میں دو خاندان کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی بیٹا باپ ایک ہے لیکن خاندان تو ہے ایک طرف کورو کا خاندان ایک طرف پانڈو کا خاندان شریع مطفقبت گیتا کے شروع کے اندر میں جتنے بھی اشلوک آپ دیکھیں گے وہ سب جنگ کے اوپر ہیں آپ کہیے کہ محمد نے جنگ لڑی فختل المشرقین ہے اس وجہ تمہوں پر فیقت ہے لیکن عام ہندو کے لیے نہیں عام مشرقوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باغی تھی ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کو مٹانا چاہتے تھے ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کو دھوکے سے قتل کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے یہ ان لوگوں کے لیے اور یہ بات تو شاستروں میں بھی بتائی گئی رامگری مہارات صاحب پڑھئے آپ کی کتاب میں یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شترو ملے تو اس کا سر تن سے جدا کر دو اگر کوئی شترو مطلب راکشس ملے اور جب کوئی کسی کو لڑنے کے لیے آتا ہے جنگ کے میدان میں اس کو مارتا ہے تو وہ ایک راکشس ہوتا ہے اللہ کے نبی نے جنگ احد لڑی اللہ کے نبی نے جنگ پدر لڑی اللہ کے نبی نے غزو حنین اللہ کے نبی نے غزو طبوت جنگیں لڑی ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کے تردل آز تک کوئی بھی سپہ سالار نہیں دکھا سکتا محمد الرسول اللہ جنگ لڑے پتھے مکہ کے موقع پر نو تلوار ضرور آپ علیہ السلام کے پاس تھے لیکن وہ نو تلوار انسانوں کے خون کے لیے نہیں تھے بلکہ وہ نو تلوار ان فاسق اور ان لوٹینوں کو سبق سکھانے کے لیے جو انسانیت کے دشمن تھے جو انسانوں کے دشمن تھے جو امن اور شانتی کے دشمن تھے آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ سے مکہ چلتے تھے فتح کرنے کے لیے ایک صحابی نے اعلان کیا اليوم یوم ملحمہ آج لڑائی کا دن ہے آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے ملحمہ گوشت کے آتے آج تو ہماری تلوار ہے جب مکہ سے نبی گئے تھے نکل کر جب ہجرت کر کے آپ علیہ السلام رو رہے تھے کہ مکہ اس زمین پر تُس سے زیادہ محبت اور پیاری جگہ میرے لیے کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب آپ ہجرت کر کر جب آپ کو حکم ہوا جب آپ مکہ سے مدینہ کے لیے ربانہ ہو رہے ہیں تو ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو کچھ دور نکل کر کھڑے ہو کر مڑ کر روتا ہوا دیکھتا ہے آنسو بیتا ہے اور کچھ سے کچھ بولتا ہے تو یہی حالت تقریباً رہی ہوگی اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر رب کا آرڈر نہ ہوتا تو اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا کیونکہ تُس سے زیادہ پویتر اور تُس سے زیادہ پیاری جگہ میرے لیے اس دنیا میں اس جہان میں چھے کڑا اور تیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں کہیں پر بھی نہیں اس زمین کی جو اسکوائر فٹ نکالیں گے چھے کڑا اور تیس لاکھ مربع میل کے علاقے میں یہ دنیا یہ زمین بسی بھی ان زمین میں سے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن مجبور ہوں جانا پر رہا اس لیے میں آج بھی بھارت کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی محبت کا پیمانہ نہ ناپو بلکہ دین زمین سے ملک سے محبت ہمارا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے سنت رسول ہے ہمارے نبی نے جو کہا تھا آج بھی ہم وہی کہتے ہیں اپنے اس ملک کے لئے